شازیہ آج جو سارا پروسیجر ہوا پارلیمانی کمیٹی بیٹھی نورگان نے حصہ لیا اوپوزیشن نے بوائیکارٹ کیا اس کے بعد ایک تھرڈ سینئر موسٹ جج کی سیلیکشن ہو جاتی ہے کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس سارے پروسس کو؟ میں تو اس نظر سے دیکھ رہی ہوں کہ فائنلی بلاخر اتنی تگو دو کے بعد اتنے مہینوں کی محنت کے بعد مولانا کے در پہ حاضریاں دینے کے بعد بلاخر اس حکومت کا جو فائنلی ایک موٹف تھا جو حکومت یہ اچیف کرنا چاہتی تھی جو حکومت نہیں چاہتی تھی کہ سینئرٹی میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو پہلے نمبر پر ہیں جسٹس منید صاحب دوسرے نمبر پر تھے اب تیسرے نمبر سے اٹھا کر جسٹس یائیہ فریدی کا نام امینوں نے وزیراعظم کو بھیجنا ہے پارلیمانی کمیٹی نے دو تھڑک سریعت سے اس پر اتفاق کیا ہے جو حکومت چاہتی تھی وہ ہو گیا ہے اتنی تگو دو امینمنٹ کرنے کے لیے جو ہوئی ہے وہ اسی لیے ہوئی ہے کہ حکومت نہیں چاہتی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ کو لگایا جائے کیونکہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ آٹھ فروری کے بعد کی جو انویسٹیکیشن کا سارا جو معاملہ ہے پی ٹی آئی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز لگا کر بیٹھی ہوئی تھی پی ٹی آئی کی ان ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے ہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب بہت زیادہ متنازے ان کو بنا دیا گیا تھا اور حکومت تھا ایک خوف تھا پچیس اکتوبر کے بعد کا اس خوف نے اور تحریک انصاف کے ایکسپیکٹیشنز نے میرے خیال میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جو تائیناتی تھی جو ان کی ایک سینیورٹی کی بیس پہ جو ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے اس کو بہت زیادہ کانٹروورشل کر لیا تھا اور حکومت اس خوف میں مبتلا تھی خاجہ آسک کے بیان آن ریکارڈ ہے یہ کوئی دھکے چھپے نہیں ہیں ان کو لگتا تھا کہ نیومبر ڈیسیمبر میں آئینی میل ڈاؤن ہوگا ان کو لگتا تھا کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے تو آٹھ سروری کے جو معاملات ہیں انویسٹیگیشن ہے وہ کھلے گی اور جس طریقے سے ان کو حکومت دی گئی ہے شاید ان کو یہ سب کچھ ان سے واپس لے لیا جائے تو میرا خیال میں آج صحیح معنوں میں تو حکومت آج کامیاب ہوئی ہے یہ دو دن پہلے جو میرا پروگرام تھا تو میں نے اپنے بہت سے مہمانوں سے بار بار سوال بھی پوچھتی تھی کہ جسٹس یائیہ فریدی کا نام ہی ہمارے سورسز ہمیں بتا رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ جسٹس یائیہ فریدی کو ہی لیکن میرا خواہل میں حکومت بڑی غلط فہمی میں ہے ہمیں یاد ہے جب جنرل مشرف کو بھی آپ کو بھی یاد ہوگا چوتھے نمبر سے اٹھا کر لگایا تھا آرمی چیف تو پھر کیا حال ہوا تھا آخر کار تو انہوں نے اپنے ادارے کو ہی پہلے سرف کرنا ہے قانون اور انصاف کو ہی دیکھنا ہے ٹھیک ہے وہ کتنا آپ کو سرف کر دیں گے تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ وہ انہی کی مانی جائیں گے جنرل مشرف کو بھی انہوں نے بڑی اس کے ایکسپیکٹیشن سے لگایا تھا اور ہمارا لگایا وہاں بندہ یہ ہماری سنے گا وہ بعد میں پھر ان کے ساتھ جو ہوتا آیا جو کیا گیا وہ سب نے دیکھا تو میرا خیال میں جو بیج آج انہوں نے بویا ہے کسی ایک نے نہیں کاٹنا ہے لگانے والے اور جن کے لیے لگایا گیا یہ سب سب کو اس کے اثرات ملیں گے آج یہ ہیں کل کوئی اور ہوں گے تو میرے خیال میں آج ان کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا